بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسا نکوی آج بچھے اکتوبر ہے اس وڈیو میں انتہائی اہم اور بڑی ڈیولپنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا بھارت نے اچانک پاکستانی سرحد سے اپنے فوجی ٹینک اور بھاری ہتھیار بڑی تعداد میں پیچھے ہٹانا شروع کر دیئے ہیں اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کی پاکستان کے حوالے سے جو اگریسیو ملٹری پوسچر کی پولیسی ہے کہ جارہانہ طریقے سے پاکستان کو ڈیل کیا جائے اس پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن یہ ڈیولپمنٹ ثابت کر رہی ہے کہ بھارت کے جو ٹیک ٹیکس ہیں ملٹری ٹیک ٹیکس اس میں ایک سگنیفیکنٹ شفٹ آ رہا ہے اور بھارت اب اس کرائیسز کو مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے خود اپنے لیے کریئٹ کیا ہے سال دوہزار بیس کے بعد سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھارت کی سیول اور عسکری قیادت نے بار بار ایک بات ایک خطرہ کریئٹ کیا آپ نے عوام کے ذہنوں پہ پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اب جب بھی لڑائی ہوگی جب بھی جنگ ہوگی کوئی کونفلکٹ ہوگی تو بھارت کو ایک ٹو فرنٹ سینیاریو کا سامنا ہوگا بھارت کی فوج کو مقابلہ کرنا ہوگا بیق وقت چین اور پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ تو کر دیا لیکن اس کے بعد اس سارے معاملے کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے ایک خوف ہے بھارت کا جس کا اظہار وہ نہیں کرنا چاہتے ان کے ملٹری لیڈرشپ ہو ان کی عسکری یا سیول قیادت ہو ان کی گفتگو میں ایک کونفیڈنس ایک جالی قسم کا ایک نقلی سا کونفیڈنس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جب وہ بات کرتے ہیں چین اور پاکستان کے حوالے سے اس کی کلائی جو ہے وہ کھل جاتی ہے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول پر لائن آف کنٹرول پر وہ میں آپ کے سامنے منظر نامہ رکھ دیتا ہوں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے این اس وقت جب بھارت اور چین کے درمیان مذاکرات کے تیرون دور کا آغاز ہونے والا ہے یہ تیرون دور کہا یہ گیا تھا کہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا آئندہ چار سے پانچ روز میں یہ ڈیولپمنٹس سامنے آ سکتی ہے کہ جب چین اور بھارت دونوں بیٹھیں گے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر جو مزید مقامات ہیں جہاں پر ابھی بھی تناؤ موجود ہے بھارت اور چین کے درمیان اس تناؤ کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے فوجوں کو پیچھے ہٹایا جائے لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے یہ بات تیہ ہے کہ چین اور بھارت ان دونوں ممالک کو یہ بات معلوم ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر جو محاذ سال دوہزار بیس میں کھلا تھا یہ اس طرح تھنڈا ہونے والا نہیں ہے اور اسی وجہ سے دونوں ممالک کے جو سرحدی علاقے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول کے لیفٹ رائٹ جتنے ایریاز ہیں وہاں پر اب سیٹلائٹ ایمیجز بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں بڑی تعداد میں انفرسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بھارتی سائیڈ پر بھی اور چینی سائیڈ پر بھی جو ائر سٹریپس تھیں ان کو چوڑا کیا جا رہا ہے باقاعدہ ائر بیسز میں ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے روڈ انفرسٹرکچر کو امپروف کیا جا رہا ہے فوج کی نکل و حمل کے لیے ان کے آنے جانے کے لیے آل ویدر روڈز بنائی جا رہی ہیں ٹینلز بنائ جا رہی ہیں اور بریجز ان کے اوپر بڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس ساری ڈیولپمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چل تو گزشتہ ایک سال سے رہا ہے لیکن جو موجودہ سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں بھارت اپنے فوجی اپنے ٹینک اپنے بھاری ہتھیار پاکستانی سرحد سے ہٹا کر چین کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ آئی ہیں دو اکتوبر کے بعد آنا شرو دو اکتوبر کو بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانے وہ گئے تھے لداخ انہوں نے دورہ کیا وہاں پر انہوں نے اپنے لوکل میڈیا کے ساتھ بات کی اس میں جو پہلو ان کی گفتگو کا پاکستان کے حوالے سے تھا وہ میں ایک وڈیو میں کور کر چکا ہوں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی تھی پہلے وہ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اس خوف کے اظہار سے جو ہے وہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ اجتنا بھارت کی طرف سے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگزیکلی جو ڈیولپمنٹ سے اس وقت چین کا میڈیا اور بھارت کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق اگزیکلی اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے لائن آف کنٹرول پر اور لائن آف ایکچول کنٹرول پر جو آرمی چیف ہیں انہوں نے دو اکتوبر کو ہفتے کے دن لداخ میں کھڑے ہو کر جب انہوں نے گفتگو کی وہاں کے مقامی میڈیا کے ساتھ انہوں نے چین کے حوالے سے جو سپیسیفک بات کی انہوں نارمل ہے آپ کو معلوم ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان گزشتہ ایک سال سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے ہمارے درمیان مذاکرات کا باروہ دور گزشتہ مہینے ہوا اور ہمیں امید ہے کہ مذاکرات کا تیسرا دور اگلے ہفتے ہوگا یعنی کہ اب اس ہفتے کا آغاز ہو گیا جس کے حوالے سے بھارتی آرمی چیف نے کہا تھا کہ اس میں چین اور بھارت بیٹھ کر مذاکرات کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھروسہ ہے کہ جب مذاکرات آگے بڑھیں گے تو فوجیں پی پیچھے ہٹانے کے عمل پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے گا چین نے مشرقی لداخ کے ساتھ اپنی فوج کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے اور صرف مشرقی لداخ ہی نہیں بلکہ ہماری پوری شمالی سرحد سے لے کر مشرقی سرحد تک چینی فوج کی اضافی نفری تائنات کی گئی ہے فارورڈ ایریاز میں بڑی تعداد میں فوجی موجود ہے یہ ہمارے لیے بہت تشویش دے معاملہ ہے لیکن ہم اس تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور چینی فوج کی نکل و حمل پر آنکھیں لگائی ہوئی ہیں اور ان تمام معلومات کی روشنی میں ہم بھی چین کے مقابلے میں انفرسٹرکچر کی تعمیر اور اضافی فوج تائنات کر رہے ہیں ہم ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں یہ تو وہ گفتگو ہے جو بھارت کے آرمی چیف نے لداخ میں کھڑے ہوگے کی ظاہر ہے کہ فوج کا مرال قائم رکھنا اس کو بحال رکھنا یہ سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کسی بھی ملک کے آرمی چیف کی سپائے سالار کی کہ وہ اپنی فوج کا مرال ڈاؤن ہونے نہ دے لیکن بھارت جس قسم کے دعوے کر رہا ہے کہ ہماری تیاری ہے ہم کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں صورتحال اس کے برعکس ہیں بھارت جو ہے اس کے لیمیٹڈ ریسورسز جس وقت اس کو موو کرنا پڑے لائن آف ایکچول کنٹرول پر وہاں پر جو ان کے دیفنس ایکسپنڈیچرز ہیں اس کے حوالے سے متعدد رپورٹ سامنے آ چکے ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے پچاس ہزار سے زائد فوجی کزشتہ ایک سال سے لائن آف ایکچول کنٹرول پر چین کے مقابلے میں ان کو تائنات رکھنا ان کو وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء فرام کرنا ان فوجیوں کی ریگولر بیسس پہ کیونکہ موسمی حالات جو ہیں وہ وہاں کے اس بات کے متقاضی ہیں کہ زیادہ عرصے تک ایک فوجی جو ہے وہ وہاں پر ڈیپلائیڈ نہیں رہ سکتا ان کو ریگولر بیسس پہ تبدیل کرنا وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء میڈیکل نیڈز دیگر جو جنگی ساز و سمان ہے اس کو ائر لفٹ کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچانا ظاہر ہے کہ اس سب کا ایک بڑا ایکسپنڈیچر ہے جو بھارت کو اس وقت جو ہے وہ بیر کرنا پڑ رہا ہے یہ جو اخراجات ہیں یہ سہنے پڑ رہے ہیں بھارت کی ایکانومی میں کتنی گنجائش ہے آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی ایکانومی جو ہے وہ ایک بڑی ایکانومی ہے لیکن ایک ملک جس کے مسائل اور آبادی بہت زیادہ اس کے لیے اتنے فینانسز جنریٹ کرنا اور انشور کرنا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پریارٹی بیسس کے اوپر ہو سکے یہ بہت مشکل ہے اب اس حوالے سے جو ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ ہے یہ ہانگ کانگ سے شائع ہوتا ہے علی بابا گروپ اس کو اون کرتا ہے پہلے جو ہے وہ روپرڈ مرڈاک کے بعد پاس بھی رہا ایک ملیشین گروپ ہے اور جو ہے وہ مختلف جو بڑے میڈیا موگلز ہیں وہ اس کو اون کرتے رہے ہیں ماضی میں اس وقت علی بابا گروپ کے پاس ہے اور چین کے حوالے سے جو جو انفرمیشن ڈومین میں اطلاعات آتی ہیں اس میں جب ہم مین لینڈ چائنہ سے چھپنے والے مختلف اخبارات کی بات کرتے ہیں جس طرح گلوبل ٹائمز آیا دیگر اخبارات ہیں وہ تو باقاعدہ پروپر جن کو ماؤت پیسز کہا جاتا ہے اگرچہ ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ کے حوالے سے بھی اب جو مغربی میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے چین کی فیور میں لیکن ریلیٹیولی چین کے حوالے سے جو گفتگو ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ میں آتی ہے وہ مین لینڈ چائنہ میں چھپنے والے اخبارات سے مختلف ہے اب جو ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ ہے اس حوالے سے کیا ریپورٹ کر رہا ہے ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ چین اور بھارت کے ملٹری کمانڈرز کے درمیان اکتوبر کے وسط میں متوقع ہے کہ ہو جائے گا تیرہاں دور مذاکرات کا اور اس مذاکرات کے دور کے نزدیک آتے ہی جو دونوں ایٹمی ممالک ہیں چین اور بھارت انہوں نے چونتیس سو اٹھاسی کلومیٹر جو ڈسپیوٹڈ لائن اوف ایکچول کنٹرول ہے وہاں پر اپنی تائیناتیوں میں ڈپلائمنٹ میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے اور اس میں ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ کہتا ہے کہ تقریباً پچاس ہزار اضافی فوجی جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے تائینات کیے گئے ہیں لائن اوف ایکچول کنٹرول پر اب آپ کو معلوم ہے میں ایک ویڈیو میں گزشتہ برس بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ کسی بھی فوجی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ راجستان میں یا کسی میدانی علاقے میں کسی گرم علاقے میں جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا اور اس کو آپ اٹھائیں پورے تین سٹیپس جو ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں پہلے اس کو تقریباً آٹھ سے نو ہزار کی بلندی کے اوپر لاکر کچھ عرصے کے لیے اکلمٹائز کروایا جاتا ہے پھر اس کو لے کے قریب لایا جاتا ہے اور پھر تقریباً تین سٹیپس میں مختلف ہائٹس کے اوپر اکلمٹائزیشن کے یعنی کہ آپ موسمیاتی جو اثرات ہیں ان کے ساتھ اپنی باڈی کو کمپیٹیبل بنا لیں اس پروسس میں تقریباً پچیس سے تیس دن لگتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں فوج کا موو کرنا اضافی فوج کا یہ کسی بھی ملک کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو جو لائن آف ایکچول کنٹرول پر فوجی تائنات ہیں ان کو ریپلیس کرنا اگر ان کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے لائن آف کنٹرول جو کہ آلریڈی ایک ہائی آلٹیچوڈ ایریا ہے وہاں پر تائنات فوجیوں کو نسبتاً موو کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے اس کو شاید آپ کو صرف ایک سٹیپ جو ہے وہ فالو کرنا پڑے آپ ان کی اکلمٹائزیشن کے لیے خاص طور پر اب جس قسم کی سردی بھیانک سردی کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے لداخ اور لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ ساتھ چین اور بھارت کی سرد پر ہیمیلین رینج میں وہ کسی بھی فوجی کے لیے جو ہے وہ آسان نہیں کہ وہ میدانی علاقے سے ایک دم جا کر وہاں پر فرائز سر انجام دے سکے لہٰذا یہ جو پروسس ہے اس میں پچاس ہزار اضافی تائناتیاں جو کی گئی ہیں فوج کو لاکر ڈپلائے کیا گیا ہے اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ موو کی گئی ہے پاکستانی سرد سے پھر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان فوجیوں کے لیے رافیل فائٹر جیٹس جو ہیں ان کو بھی ڈپلائے کیا گیا ہے رافیل تیارے جن کے اوپر لانگ رینج مسائل نصب ہیں اور ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے تاکہ گراؤنڈ پر موجود جو ٹروپس ہیں ان کی سپورٹ کے لیے یہ موجود رہے ہیں ساتھ ہی جو گراؤنڈ پر ٹروپس موجود ہیں ان کے پاس ون زیرو فائیو ایم ایم ایک سو پانچ ایم ایم کی فیلڈ گنز موجود ہیں ایم ٹرپل سیون اور کے نائن وجرا ہائٹزرز موجود ہیں ہائٹزرز جو ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک توپ ہوتی ہے لانگ رینج جو ہے وہ فائر کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کی نائن وجرا ہے وہ کورین ٹیکنالوجی ہے بھارت کے پاس موجود ہے اور یہ سارا ڈیفنس ایکوپمنٹ جو بڑی تعداد میں موف کیا گیا ہے اس میں بہت زیادہ جو تھا وہ آل ریڈی پاکستان اور بھارت کی درمیان جو سرحد ہے لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر اور ورکنگ باؤنٹری پر لگایا ہوا تھا اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ ساتھ ہی چین کی تیاریوں کے حوالے سے ساؤ چائنا مارننگ پوسٹ کہتا ہے کہ چائنا نے نائٹ میں رات کے وقت میں ڈریلز جو ہے ان کا آغاز کر دیا آپ کو یاد ہے کہ گلوان ویلی کا انسیڈنٹ بھی رات کے وقت ہوا تھا جو پندرہ اور سولہ جو ان کی درمیانی شب تھی وہاں پر گلوان میں کیا ہوا کس طریقے سے بھارتی فوجیوں کی وہاں پر پٹائی ہوئی تو انہوں نے نائٹ ڈریلز کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے ساتھ ہی جو مزید ایڈوانس ایکوپمنٹ ہے ایک تو وہ ہے جو آلریڈی موجود ہے اس کا میں تذکرہ بہت ویڈیوز میں کر چکا ہوں اس لئے اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن اب مزید جو ہے وہ ایڈوانس ایکوپمنٹ ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے چین اور بھارت کے درمیان سرحد پر جس میں پی ایچ ایل ایون ٹرک ماؤنٹڈ سیلف پروپیلڈ ایک سو بائیس ایم ایم کی جو راکٹ لانچرز ہیں جس سے بیق وقت بڑی تعداد میں راکٹز جو ہیں وہ لانچ کیا جا سکتے ہیں یہ لائے لائے گیا ہے یہ سب کچھ چین اور بھارت کی سرحد پر اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف مذاکرات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ صرف مذاکرات کرنے کے لیے آپ اتنی تیاری کر رہے ہوں ظاہر ہے کہ بھارت کو بھی معلوم ہے اور یہ وہ خوف ہے جس کا اظہار بھارت جو ہے وہ پبلیکلی نہیں کرتا ایک ونٹر جو ہے وہ بھارت اور چین کے فوجی وہاں پر گزار چکے ہیں چین اور بھارت دونوں کے لیے اتنے ہائی آلٹیٹیوڈ کے اوپر اپنے ٹروپس کو منٹین رکھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے لیکن چین کی تیاری نسبتاً جو ہے وہ بہتر نظر آتی ہے جو ان کا انفرسٹرکچر ہے وہاں پر وہ تقریباً دو دہائیوں سے وہاں پر انفرسٹرکچر جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ کر کے بنا رہے تھے اس کے حوالے سے متعدد رپورٹس موجود ہیں جبکہ بھارت نے اس حوالے سے جو توجہ ہے وہ گزشتہ برس دینا شروع کی ہے اب اسی حوالے سے جو ہے وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں ایم ایم نروانے کو جو بھارت کے آرمی چیف ہیں اس کے حوالے سے ساؤ چائنہ مارننگ پوسٹ کہتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو فیل ٹرائل ہیں وہ بڑے سکسیسفل رہے ہیں لیکن جو فارمر ملٹری کمانڈرز ہیں جنہوں نے سرف کیا ہے وہاں پر ان ایریاز میں لداخ میں جو نوذرن کمانڈ ہے انڈیا کی اس کو سرف کر چکے ہیں اس کو لیڈ کر چکے ہیں جس میں ڈی ایس خدا بھی شامل ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے جو ساؤ چائنہ مارننگ پوسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے چائنہ کے ساتھ جو پوسٹ تھا وہ افنسیو نہیں تھا لیکن اب اس کو افنسیو کیا جا رہا ہے اگرچہ دونوں چین اور بھارت یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے باتچیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں اگر باتچیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تو اتنی بڑی ڈیپلائمنٹ جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سال کے آغاز میں وہ ایک پورا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتانے کے بعد ڈی ایس خودہ کو جو کوٹ کرتے ہیں ڈی ایس خودہ جو ہے وہ لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ ہیں کمانڈ کر چکے ہیں اس ندرن کمانڈ کو وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑی تبدیلی جو ہے وہ بھارت کی آ رہی ہے بھارت کی جانب سے اور تقریبا انہوں نے کہا کہ دو ہزار بیس تک بھارت جو ہے یہاں پر صرف ایک ڈیویزن آرمی رکھتا تھا جس میں تقریبا پندرہ ہزار فوجی شامل تھے آٹھ ہزار سپورٹ آپ سٹاف کہہ سکتے ہیں جس میں انجینئر شامل ہیں میڈیکل سٹاف شامل ہے وہ یہاں پر تھا لیکن اب صورتحال مکمل طور پر یکسر تبدیل ہو گئی ہے اور چین کی فوج جو ہے اس نے باقاعدہ اس وقت بھارت کو انگیج کر لیا ہے ان ہائی آلٹیٹوڈ ایریاز میں اسی طریقے سے گوتم بمہ والے گوتم بمہ والے جو ہے وہ پاکستان میں بھی سفیر رہ چکے ہیں بھارت کے ہائی کمیشنر اور انہوں نے دو ہزار سترہ کے بعد سے ایک ٹام پوری جو ہے وہ صرف کی ہے چین میں بھارت کے سفیر کے طور پر وہ اس سارے معاملے کو بڑے جو ہے وہ اس سے دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہ صورتحال بھارت اور چین کے درمیان انتہائی خطرناک ہے اور کسی بھی لمحے یہ ایک بڑی لڑائی میں ایک کانفلیکٹ میں ایک تنازے میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ اپنے فوجی کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹائے گا ڈی ایسکیلیشن بھی ہو جائے تناؤں میں کمی بھی ہو جائے ڈس انگیجمنٹ جو ہے وہ چین نہیں کرے گا یہاں پر اپنے فوجیوں کی تائناتی جو ہے وہ جاری رکھے گا اور یہ ایک لانگ ڈران آؤٹ سیچویشن ہے اور انڈیا کو اس سارے معاملے میں اپنے کارڈز انہوں نے کہا کہ بہت ٹیکٹ فلی اور سکل فلی کھیلنے ہوں گے اب اس سارے معاملے میں ایک چیز بہت اہم ہو رہی ہے بھارت کے جو ٹیکٹکس ہیں اس میں اس نے اس کو مینج کرنا شروع کیا ہے ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں ٹو فرنٹ سینیریو کی اور اس تیاری کے لیے وہ وقت کس طریقے سے گین کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس نے خود ریکویسٹ کی سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو لائن آف کنٹرول پر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کا عیادہ ہوا فروری کے مہینے میں وہ بھارت کی جانب سے بار بار کہا گیا اور اس کے بعد یہ مذاکرات ہوئے اس پر بات چیت ہوئی اور یہ تیہ ہوا کہ لائن آف کنٹرول پر دونوں ممالک کے فوجی ایک دوسرے کو نشانہ نہیں بنائیں گے یہ بھارت کو وہ موقع اس سے مل رہا ہے کہ جس میں وہ اپنی تیاری جو ہے اس نے انفرسٹرکچر کی خاص طور پر اس پر بڑی توجہ دی ہے اور ایک عرب دالر سے جو لداخ کی اور کشمیر ہے ان کے درمیان ٹینلز کی تعمیر اب تقریباً چار ٹینلز بننی تھی اس میں سے ایک ٹینل بن چکی ہے چھے شاریہ پانچ کلومیٹر کی مزید تین پر بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے روڈ انفرسٹرکچر وہ اس کے اوپر بہت ڈیولپ کر رہے ہیں اور بھارت اس سارے کرائسس سے نکلنے کے لیے کہ جہاں پر وہ ایک ٹو فرنٹ سینیاریو کی تیاری کر رہا ہے وہ ان ٹیکٹکس کا سہارا لے رہا ہے لیکن جو خوف ہے وہ باقاعدہ موجود ہے جس کا اظہار بھارت نہیں کر رہا کہ اگر یہ سردی بھی اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ ایسی پوزیشن میں گزارنے پڑتی ہے لائن اوف ایکچول کنٹرول پر جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کو ڈیپلائے رکھنا پڑے تو اس کا جو اخراجات ہے اور اس کے لیے جو دیلی اٹریشن ریٹ ہوتا ہے جس میں فوجی ان کی صحت گرنے لگتی ہے ان کو مختلف قسم کے جو امراض ہیں جلد کے اور خاص طور پر جو ریسپیریٹری پرابلمز ڈیویلپ ہوتے ہیں وہ فوجیوں کو ان کی جو ایبلیٹی ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں یہ بھارت کا وہ خوف ہے اور یہ خوف خود بھارت نے اپنے لیے کریئٹ کیا اب اس سے ڈیل کرنے کے لیے وہ اس قسم کے ٹیکٹک سے استعمال کر رہا ہے تینگز آر انفولڈنگ تیرمہ دور کس طریقے سے چلتا ہے غیرہ اس کے حوالے سے تو میں بات کروں گا لیکن بھارت میں ایک اور تبدیلی آئی ہے بھارتی فضائیہ کے جو چیف ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں ایک نئے بھارتی انڈین انڈین ائر فورس کے چیف آ چکے ہیں ان کا نام ہے ویوک رام چودری انہوں نے آ کر جو اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے اس میں چین اور پاکستان کے حوالے سے بہت پوائنٹڈ سوالات تھے انہوں نے ان کے جس قسم کے جوابات دیئے بہت ہی دلچسپ ہے میں آپ کے سامنا انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کی تفصیل رکھوں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ